اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین اکرام قرآن پاک کی وہ صورت جس کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے یعنی سورہ یاسین تو سامین اکرام سورہ یاسین سے دوستی کرنے سورہ یاسین کا وظیفہ سورہ یاسین کی بے شمار برکتیں ہیں سورہ یاسین کے بالے میں علماء کرام فرماتے ہیں اگر بوکھا آدمی سورہ یاسین کو پڑے تو اس کو آسودہ کیا جائے گا اگر پیاسا آدمی پڑے تو سیراب کیا جائے گا اگر بے لباس پڑے تو اس کو لباس پہنایا جائے گا اگر وہ عورت پڑے جس کی شادی نہیں ہوئی تو جلد اچھا رشتہ مل جائے گا اسی طرح اگر وہ مرد پڑے جس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کو بھی نیک صالح بیوی ملے گی سورہ یاسین کو اگر کوئی بیمار پڑے گا تو شفا ملے گی اگر قیدی پڑے گا تو رہا ہو جائے گا اگر مسافر پڑے گا تو سفر میں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ملے گی اسی طرح اگر سورہ یاسین کو کوئی غمگین آدمی پڑے گا تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے گا اگر کوئی ایسا بندہ پڑے جس کی کوئی چیز گم گو گئی ہو تو اس کی وہ چیز مل جائے گی سورہ یاسین کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں سورہ یاسین کے وظیفے کا طریقے کار اس طرح ہے کہ روزانہ اول و آخر تین تین بار دروش ریف پڑے درمیان میں ایک بار سورہ یاسین پڑے آپ کا جو بھی مسئلہ جو بھی بریشانی ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے وہ حل ہو جائے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید اچھی اور اسلامک ویڈیو کے لئے ہماری یوٹیوب چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں شکریہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ